بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم کورس کے اتتام کی طرف جا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب کو اس کی سمجھ بھی آگئی ہوگی ٹھیک ہے آسان ہے پوزیٹیو جا ہوتے ہیں کہ کوئی چیز موجود ہے یا یس ہے نیگٹیو کونس ہیں جس میں ہم نا کا میننگ یا نہیں کا میننگ ہو اب جیسے یہاں پہ سمجھ زمبزر دیر نوٹ، نیور، نو، نو ون، نو وڈی، نن isn't, can't, want کچھ ایزمپلز دیتی ہیں پیٹر is running he is not walking I have sold the last newspaper I have no newspapers left اس طرح یہاں پہ پوزیٹیو جا ہوا ہوا پیٹیو را ہوا من Lil portion آگے لگے آگے Japon Spets م joue We W H یعنی کچھ w سے and h سے سٹارٹ ہوتے ہیں دو طرح کی questions ہیں ایک ہیں yes no questions یعنی جس کا جواب یا تو yes ہوگا یا no ہوگا اور دوسرے ہیں w,h یعنی w اور h سے سٹارٹ ہوتے ہیں what, when, how, where اب now when you are asking these yes and no questions جب بھی آپ پوچھیں گے تو اس کا یا تو جواب yes ہوگا یا no ہوگا تو دو ہی بات ہیں یا کہیں گے یا تو میں تیر سکتا ہوں یا کہیں گے نہیں sorry مجھے تو تیر نہ نہیں آتا ٹھیک ہے اس طرح آگے آپ کے آ جاتے ہیں questions اب یہاں پہ statement دی گئی ہے اس کا question کیسے بنانا ہے اس کی practice بھی آپ کریں like jim is ill today is jim ill today it will rain tomorrow will it rain tomorrow ٹھیک ہے اور آگے کیا ہوگا question mark آ جائے گا کچھ اور طریقے بھی ہیں like you can say has he a sister called jen does he have a sister called jen has he got a sister called jen تو سیم question ہے لیکن آپ اس کو مختلف structure سے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب WH questions اس میں we have your do استعمال ہوگا یعنی we have do میں نے کوتہ ہے ب میں is m r was ور آجاتا ہے have میں has have head آجاتا ہے do میں does did سارے اس میں شامل ہیں like what which who whom how when where is she going to invite to her party ٹھیک ہے تو یہ سارے سارے questions اس میں آ جائیں گے then exercise is given here تو یہاں پہ آپ نے اسی طرح دیرا ہے like اور میں نے گلتا ہے تھا کہ اس میں پوری statement دینے کی ضرورت نہیں ہے for example is he tall so you don't have to say yes he is tall simply you have to say yes he is is sara at home no she isn't ٹھیک ہے تو اب اس میں she is not at home پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے then correct questions آپ نے بتانے ہیں where why when یہ آسان ہے خود ان کو گرنے then punctuation آ جاتی ہے آپ کی ٹھیک ہے punctuation کا بھی اپنے خاص طور پر کیا رکھنا ہے اب اس میں punctuation mark سب سے پہلے آ جاتا ہے period period means full stop when there is the end of a sentence you have to use full stop ٹھیک ہے then next اس میں یہ ساری examples دے دی ہیں commas آ جاتے ہیں commas آپ کے noun and noun phrases اس کے درمیان آ جاتے ہیں اس طرح کوئی list آپ دینے ہیں جیسے یہاں پہ ہے i bought two apples three oranges and some glaves he enjoys tennis badminton skating and football at school we studied english math science history and geography ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے اس میں use ہو جائیں گے پھر adjectives for example ایک ہی noun ہے اس کے زیادہ adjectives آپ بتا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا comma use ہوگا ٹھیک ہے یہ ہر command کے بعد interjection جیسے پہلے ہم کر چکے ہیں surprise like sit down oh dear quiet put the knife down help help stop him ٹھیک ہے تو یہ سارے then question mark سار دی ہے تو question mark کون سے ہیں کہ آپ سوال پوچھتے ہیں پہلے ہم اس کو detail میں کر چکے ہیں explain اس کو کر چکے ہیں پاسٹرافی آ جاتا ہے پاسٹرافی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا relation position یا کسی کی position آپ بتائیں جیسے یہاں پہ لکھو ہے پیٹرز پیٹرز کا کیا مطلب ہے کہ یہ پیٹر کا بیٹ ہے مائیکلز کیا مطلب ہے کہ یہ مائیکلز مائیکل کا بیٹ ہے a squirrel's tail squirrel's tail گلہری کی دون ٹھیک ہے تو یہ کاک کی یعنی ملکیت شو کرنے کے لیے use ہوتا ہے آگے مشروع جو آپ نے یاد رکھنے especially اپاسٹرافی use کرتے ہوئے پہلی بات ہوئے کہ اگر تو یہ singular ہے یعنی noun آپ کا singular ہے پھر اس s کے بعد آپ نے اپاسٹرافی یعنی کامنا لگانا ہے اور اس کے بعد s لگا دینا ہے اور اگر ہم plural کی بات کرتے ہیں تو پھر خالی s کے بعد کام ہوئے جیسے word ہے birds تو birds کا مطلب ہے زیادہ سے birds اگر ایک bird کی بات ہوتا تو پھر d کے بعد کامنا لگتا اور اس کے بعد s آ جاتا پھر زمپزہ پڑتے جائیں پھر اس کا sometimes یہ ہے کہ پورا جو آپ کے plurals ہوتے ہیں جیسے ہم نے تو یہ کہنا کہ plurals میں s کے بعد simple آپ لگا دیں گے کامنا لگا دیں گے لیکن ایسے plurals جو s پہ ختم نہیں ہوتے like child کا plural child نہیں ہے children men کا plural mans نہیں ہے men تو اس میں وہی حصول ہوگا کہ پہلے آپ کامنا لگائیں گے اور آگے s لگا دیں گے ٹھیک ہے اب اس میں سے sometimes ہم جو لگاتے ہیں apostrophe لگاتے ہیں اس سے مراد اس بندے کا office یہ shop ہوتا ہے for example i was reading a book at the dentist's تو ہم کہنا کیا چاہتے ہیں i was reading a book at the dentist's clinic ٹھیک ہے یعنی میں clinic میں گیا یا گئی وقت تھا میرے پاس تو میں نے وہاں پہ کتاب پڑھنی شروع کر دی ٹھیک ہے تو یہ dentist آپ نے لگانے سے کیا مراد ہم اسے رہی ہے it's time to went to the barbers ٹھیک ہے بال بڑے ہو گئے مجھے والبر کے پاس جانا چاہیے پھر اسی طرح friends homes اس کے لئے use کر سکتے ہیں like i am going next door to peter's peter's means peter's home یعنی میں پیٹر کے گھر جانا چاہتا ہوں i stayed the night at so sons میں وہاں پہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ساری جس میں آپ نے use کرنا ہے پھر end اس میں possessive form میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے جو یعنی اگر ہم دو لوگ بھی بات کر رہے ہیں جیسے پیٹر اور جان ہم کہتے ہیں پیٹر اور جان کا گھر تو کیا ہو جائے گا پیٹر اور جان ہاؤس تو پیٹر اور جان دو مرتبہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے پھر اس میں without non بھی آپ کا استعمال ہو سکتا ہے like which desk is sows 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 کا کون سا desk ہے اس طرح آپ use ہوگا اور apostrophe پھر یہ ہے کہ جب آپ contractions جیسے last time ہم سب units میں round board کر چکے ہیں اس میں بھی apostrophe لگے گا ٹھیک ہے we are late جیسے we are late today we are یا بجائے we were یا we are اس میں یہ use ہوگا according to the context ہم سب آپ خود پڑھ لیں ٹھیک ہے اور ایک چیز اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ apostrophe لگ ہوتا ہے یہ has اور is کا meaning دیتا ہے the male has arrived تو بولیں گے کیسے the male's arrived sally is here sally is here sally is here ھیک ہے اس طریقے سے آپ نے بول ہے یعنی جب بولتے ہیں تو آپ کا apostrophe اس میں use کرتے ہیں آپ مطلب بھی آپ نے یاد کرنا ہے کہ is یا has کا meaning آئے گا ایک exercise is there so these are some of the words سارے کے سارے جملہ ہے جارج اور یو اکھے تو کیا ہو جائے گا جارج کہ آگے کاما اور یو اکھے کہ آگے فول سٹا یعنی جارج کو آپ کہہ رہے ہیں جارج اور یو اکھے ٹھیک ہے پھر آگے اس میں پیٹرز بائک اس کو بھی حصول ذہن میں رکھ ہے اگر سنگولر ہے تو اس کے بعد پھر سنگولر ہے تو لازٹ رڈ کے بعد کاما پھر اس پھر اس کے بعد تو یہ آپ کے اس میں ہو جائے گا سو جی بہت بہت مبارک ہو آپ نے اگر پورس مکمل کر لی ہے تو یہ ہمارا پورس مکمل ہو چکے بیسک انگلیش کرامر کا اور آپ نے سکھا ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ اور یہ بہت اچھی بک ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ پی ڈی ایف میں یہ ہے تو آپ اس کو مغوا بھی سکتے ہیں ایمازون کے بک مغوا بھی جا سکتی ہے برحال یہ بہترین بک ہے جو آپ کی بیسک گرامر کی تمام نیٹس کو کور کرتی ہے دیکھ کر یہ چینل انشاءاللہ آپ بھی اپلوڈ ویڈیوز اور یوسفل ویڈیوز اور پلی لیسٹ گرامر کے بارے میں لینگویج کے بارے میں کامیاب کیسے ہونا ہے اس کے بارے میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ